یہ نور تخلیق عالم سے پہلے ایک لا متناہی زمانے تک عرش الہی پر جگمگاتا رہا اور ملاہِ آلہ کی فضائیں اس نور سے بقائے نور بنی رہیں اور ملائکہ مقربین اس کے گرد گھومتے رہے وہ اس پر پروانہ نصار ہوتے رہے عرش الہی سے یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اتر میں منتقل ہوا اور یہی وہ نور تھا جس کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کو تاج کریم پہنایا گیا اور انہیں سربلندی اور سرفرازی نصیب ہوئی اور نعمتِ الہی اور وراستِ ربانی جیسے نعمتیں انہیں حاصل ہوئیں وہ سب اسی نور کی بدولت اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیدا ہوں مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا کیا پھر وہ نورِ قدرتِ الٰہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا اور اس وقت نہ لو تھی نہ کلم تھا نہ بہشت تھی نہ دوزک تھی اور نہ فرشتے تھے اور نہ آسمان اور نہ زمین تھی اور نہ سورج اور نہ چاند تھا اور نہ جن تھے اور نہ انسان پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کیے اور ایک حصے سے کلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوگ اور تیسرے سے عرش ناظرینِ گرامی ایک اور روایات میں آتا ہے حضرت عرباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیاء فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک حاتم النبیین ہو چکا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام انوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے یعنی ان کا پتلہ بھی تیار نہ ہوا تھا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ ان کے جد امجد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا ناظرین اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے ملتے ہیں ایک نئی تحقیقی ویڈیو کے ساتھ خدا ہم سب کا حامی و ناصر و خدا حافظ